السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرامی بہت اہم ویڈیو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی سمیداری سمستے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں دیکھیں سوال یہ ہے کیا جن عورتوں کے بچے نہیں ہیں یہ جو عورتیں بانجھ رہے گئیں جن کو اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی ہے کیا وہ جنت میں داخل ہوں گی یا نہیں ہوں گی اللہ حافظ اکبر دیکھیں بچے ہونا نہ ہونا شریعت میں اس کا جنت اور دوزق سے کوئی تعلق نہیں اگر کسی کے بچے بہت زیادہ ہیں مجھے بتائیے اگر کسی کے بہت سعادہ بچے ہیں دسوارہ بچے ہیں تو کیا وہ جنت میں سب سے پہلے چلی جائے گی اور جس کے کیا دیکھیں پانچھے بچے ہیں تو کیا وہ جنت میں بعد میں جائے گی ایسا کیا دیکھیں ہرگز نہیں ہے بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو عمل دار و مدار سے ہے یہ دار و مدار تو عمل پر ہے جس نے عمل اچھے کیے وہ جنت کا کیا دیکھیں حق دار ہے دیکھیں دراصل یہ ایک سوال ہے ایک بہن نے کہا کہ میں نے کسی سے پوچھا تھا میرے چونکہ بچے نہیں ہیں میں وہ ٹینشن میں ہوں وہ کہتی ہے کہ میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں جن کے بچے نہیں ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گی شریعت کا کیا معامل ہے دیکھیں آپ دیکھیں کہ وہ جاہل ابن جاہل ابن ابو جہل ہوگا جس نے یہ کہا تھا کہ تم جنت میں نہیں جاؤگی جنت کسی کے باپ کی جاگیر ہے کیا وہ جنت میں جائے گا جس نے کہہ دیا کہ تم جنت میں نہیں جاؤگی جنت میں وہ جائے گا جس کے آمال کے دکھیں اچھے ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے ان عورتوں کے دشمن بھی زیادہ ہوا کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں ساس ہے سسور ہے ننند وغیرہ ہوا کرتی ہے دوسرے آشدار ہوتے ہیں بار بار کے دیکھیں لوگ کانا فوسی کرتے ہیں اس کے بچے نہیں ہوئے اس کو ایسا نہیں ہوا اس کو ویسا نہیں ہوا اسے دکھانا چاہیے تھا کیسی آئیے کیا کر کے آئیے کیا کر کے یہ سب بیکار کی دیکھیں باتیں آپ کو کان کھول کر کے سن لیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت پریشان تھی اور دوسری کوئی عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ بہن پریشان نہ ہو اللہ تمہیں کہ دیکھئے بچے عطا فرمائے گا چاہیے دیکھئے فرض کرنے کہ بچوں والا معاملہ تھا تو کوئی عورت جا کر کہے کہ بہن پریشان نہ ہو اللہ تمہیں بھی بچے عطا فرمائے گا اللہ کی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور اللہ تمہیں بھی کیا دیکھئے اولاد سے مالا مال کرے گا اولاد سے نوازے گا تو اس کے دل کو سکون پہنچایا تو سکار فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے گا آج کی عورتوں کا حال دیکھیں بار بار کے دیکھیں ٹوکتے رہتیں تمہارے بچے نہیں ہوئے تمہارا یہ نہیں هوا تمہارا وہ نہیں ہوا یہ کہہ دیکھیں سب نہیں ہونا چاہیے یہ دوزخ میں جانے کی کام ہے یہ دوزخ میں جانے کی کام ہے یہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کا کام ہے ایسا ہرگز نہ کریں بلکہ ایک دوسری کی دل جوئی کریں ایک دوسری کی دل کو جوڑیں ایک دوسری کو کہہ دیکھیں محبت کے ساتھ پیش آئیں تاکہ موصلی معاشرہ صحیح معنی میں کہہ دیکھیں